تہداز تو محروم نہ رکھنا یارب میں تہداز تو محروم نہ رکھنا خیراتے 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 روخِ تلِ اعلیٰ سبحان اللہ مانگ رہا ہوں خیراتے روخِ سلِ اعلیٰ مانگ رہا ہوں اور یہ سب کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں پہنچا رہا ہوں یہ شیر یارب تُو مجھے غیر سے یارب تُو مجھے غیر سے رسوانہ کرانا یارب تُو مجھے غیر سے رسوانہ کرانا ارے مجھے غیر ہوں مجھے غیر ہوں مجھے غیر ہوں مدینے میں سازا مانگ رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تقبیر نعرے تقبیر نعرے رسال سبحان اللہ ماشاء اللہ زندہ آباز اللہ مجھے غیر ہوں مدینے میں سازا مانگ رہا ہوں اور یہ شیر میں کوئی خاموش نہ رہے کہ غستاخِ نبی کے لیے غستاخِ نبی کے لیے اب اپنے خدا سے ہے غستاخِ نبی کے لیے اب اپنے خدا سے ہے میں میں حضرت موسیٰ کا آسا مانگ رہا ہوں سبحان اللہ ماشاء اللہ حضرت موسیٰ کا آسا جھوم کر دولے پاک پڑھ لے اللہم صلی اللہ سید اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ حضرات خوش بغت و خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پاک اس طرح کی پاکیزہ محفلوں میں حاضری کا شرف عطا کرتا بے شک شرد کیونکہ ان محفلوں میں آیا نہیں جاتا بلائی جاتا اب بلائی جاتا ہے تو نوازہ بھی جائے گا بے شک پیارے آقا نبی رحمت جناب احمد مجتبا محمد مصطفی روحی فدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی ہے اِزَا مَرَرْتُم بِرَيَازِن جَنَّتِ فَرْقَعُو اے میرے غلاموں جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو اے میرے غلاموں جب جنت کے باغ میں جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو اپنی خوراک لے لیا کرو اصحابِ رسول نے حیران ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہو کر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہے کیونکہ پیارے آقا امار یاد الجنہ یا رسول اللہ پیارے آقا اس سے پہلے جی جنت کا آپ نے ذکر فرمایا اس کا تعلق قیامت سے ہے لیکن پیارے آقا آپ فرما رہے ہیں جب جاؤ تو کچھ کھا پی لیا کرو اپنی خوراک لے لیا کرو تو پیارے آقا اس دنیا میں وہ جنت کا باغ کہاں ہے جہاں ہم جائیں اپنی خوراک لے لیں کچھ کھا لیں کچھ پی لیں قربان جاؤ حضور کے غلاموں پیارے آقا کی کرم نوازی پر میرے آقا فرماتے ہیں مجال سے ذکر جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے وہی جہاں جنت کا باغ بن جاتا ہے واہ 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 کیا بات ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو وہ کیا ہے جنت کا باغ اس وقت حدیثِ رسول کی روشنی میں آپ جنت کے باغ میں ہیں کہاں ہیں پیچھے والے کہاں ہیں بولو جب تک بولو گے نہیں آگے نہیں بڑھو حدیثِ رسول کی روشنی میں آپ اس وقت کہاں ہیں جنت کے باغ میں ہیں جنت ہے جنت ہے پر نظر نہیں آتا جنت ہے پر نظر نہیں آتا وہ رب چاہے تو دکھا بھی سکتا وہ رب چاہے تو دکھا سکتا ہے جنت لیکن سنا حضور کے غلاموں اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت اگر تم نے دیکھ کر مانا جنت تو وسیلہ تیری آنکھیں بنیں گی آنکھیں کیا بات ہے تو زبانِ مصطفیٰ سے سکتا ہے تو وسیلہ خود مصطفیٰ بنیں گے تو وہ رب دکھا کے نئی زبانِ مصطفیٰ سے سکتا ہے نارے تقدیر نارے ہی سالت جشنِ غریب نماز جشنِ غریب نماز اولادِ غوثِ عاظم اولادِ غوثِ عاظم اشرفی دولہ اشرفی دولہ نارے تقدیر زندہ باز زندہ مصطفیٰ جشنِ غریب نماز میں آئے ہو کوئی آم محفیل میں نہیں آئے ہو نبی کے شہزادے کی محفیل میں آئے ہو کیا بات ہے بے شک اور اس وقت حدیثِ رسول کی روچنی میں آپ کہاں ہیں جنت کے باغ میں کہاں ہیں جنت کے باغ میں ہیں جنت ہے پر نظر نہیں آتا بے شک نظر نہیں آتی اب آپ دیکھیں ایک حدیثِ رسول میں ایک سنٹنس میں کتنے راز کھل رہے ہیں اس وقت حدیثِ رسول کی روچنی میں آپ جنت کے باغ میں پندرویں صدی چل رہی ہے آج جہاں ہم اور آپ بیٹھ کر ذکرِ مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں وہ جگہ جنت کا باغ بن جائے تو سوچو ان محفلوں کا حال کیا رہا ہوگا جہاں بوبکر عمر عثمان علی صحیبِ رومی سلمان فارسی صحابہ کی مکندس جماعت بیٹی رہی ہوگی ان محفلوں کا حال کیا رہا ہوگا جہاں سے ذکرِ رسول نہیں ہم ذاتِ رسول جول اس وقت آپ حدیثِ رسول کی روشنی میں کہا ہے جنت کے باغ میں آج اسی غریب نواز پروگرام اسی کانفرنس سے اسی پروگرام سے میں آپ کو ایک تابیز دے کر جا رہا ہوں اور اسی حدیثِ رسول کی روشنی میں آج لوگ میرے پاس آتے ہیں حضرت تابیز دے دیجئے گنڈا دے دیجئے حضرت کسی نے جادو کر دیا ہے کسی نے ٹونا کر دیا ہے کسی نے کرتب کر دیا ہے کوئی آتا ہے حضرت بڑی تکلیف چل رہی ہے بے برکتی ہے کوئی آتا ہے کہیں ساز بہو کا جھگڑا ہے کہیں بھائی بھائی کا جھگڑا ہے ہر جگہ گھر میں ٹینشن ہے پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں اسی حدیثِ رسول کی روشنی میں اس کا علاج لے کر دیا کیا فرمایا جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا جنت کا باغ ایک منٹ ذکر ہو تو ایک منٹ جنت کا باغ دو منٹ ذکر ہو تو دو منٹ جنت کا باغ پانچ منٹ ذکر ہو تو پانچ منٹ جنت کا باغ ایک گھنٹہ ذکر ہو تو ایک گھنٹہ جنت کا باغ تو میں کہتا ہوں حضور کے غلاموں اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کیوں نہیں کر گے قرآن کی تلاوت کیوں نہیں کر گے ذکر و آسکار کیوں نہیں کر گے جب تم اپنے گھر میں ذکرِ خدا ذکرِ مصطفیٰ کرو گے تو تمہارا گھر جنت بن جائے گا کہ جنت میں پھر کسی کا ٹونا نہیں چلتا کیا بات ہے جنت میں پھر تکلیفیں نہیں ہوتی جنت میں پھر نہو ستے نہیں ہوتی جنت میں پھر بے برکتی نہیں ہوتی جنت میں پھر لڑائی جھگڑا instantly جنت میں پریشانیاں نہیں ہوتی کیوں کیوں کی جنت ہے بے شک اپنے گھر میں اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو کیا کرو اللہ اس کے رسول کا ذکر کرو قرآن کی تلاوت خود بھی کرو اپنے بچوں سے بھی کرو بے شک اور جب کرو گے تو اللہ کی رحمت کا نزول ہوگا اور تمہارے گھروں سے پریشانیاں اٹھا لی جائیں بے شک عزیزان ملت اسلامیہ وقت پہ وقت بات پہ بات